نمسکا فرنس پلانیٹ ہب چینل میں آپ سبھی کا فیر سے ہار دکھ سوا گئت ہے اور اس بار سبجیک رہے گا میتھون راسی اکٹوبر نویمبر فلادس 2022 کے لیے بات کریں گے میتھون راسی جیمینی مون سین چندر کنلی سے بات کریں گے اور دیکھیں گے اکٹوبر نویمبر دونوں پندرہ پندرہ دن کیسے جائیں گے اکٹوبر کے لاشٹ ففٹین ڈیز اور نویمبر کے بگننگ کے ففٹین ڈیز اس کے بارے میں چرچہ کریں گے مون سین چندر کنلی سے میتھون راسی جیمینی بہت جبر جس چل رہی ہے ابھی بودھ کے گھر کی راسی ہے اور بودھ آپ کی راسی کا لارڈس ہے مالک ہے تو بودھ پردان آپ یکتی ہو آپ یکتی پر یکتی سے آپ جیون جینے والے ہو بودھ چاتوری آپ کے پاس خوب بھرا ہوا ہے بھگوار نے آپ کو یہ ایک دین دی ہے تو یہاں بودھ آپ کی کنلی میں راسی سے لگنیس ہوتا ہے اور راسی سے لگنیس جب بھی ہوتا ہے تو ایسے بیتی پرسن بودھ جب بھی لگنیس ہوتا ہے تو بہت ہی بودھ دیوان چاتوریہ اور بہت شماٹ ہوتے ہیں ایسے بیتی پرسن انٹیلیجنس ایجنسی میں کام کرتے ہیں کنسلٹنسی میں کام کرتے ہیں آڑتٹی ویپاری دلال جیسے فلڈ میں آپ دیکھ پاؤگے اور جتنے بھی بڑے بڑے لائر ہے جتنے بھی بڑے بڑے چٹر ایکاؤنٹنٹ ہے سی اے ہے کنسلٹنسی کا کام کرتے ہیں وہ بدھ پردان ویکتی گنے ہیں ان کا بدھ اپنے آپ ہی دے جاتا ہے جن کے ایسے کام ہوتے ہیں آپ ان کی کنلی ڈڈو لیے کھول لیے تو آپ کو معلوم پڑے گا بدھ ان کا میتھون راسی کا ہوگا یا پھر کنیا راسی کا ہوگا ایسے ہی میتھون راسی اور بدھ اس میں پاورفل گینے جاتے ہیں کنیا راسی میں اور میتھون راسی میں تو یہاں بات کریں گے میتھون راسی جیسے میں نے آپ کو بتایا اکٹوبر نویمبر میں تو سب سے پہلے راسی کا جو لارڈ سے بدھ وہ راسی چینج کر کے طولہ راسی میں جانے والا ہے 26 اکٹوبر کو 26 اکٹوبر کو بدھ کنیا راسی چھوڑ کے شکر کے گھر کی اپنے مطر کی راسی میں آئیں گے بدھ یہاں پنچم ستھان میں اور واپس شکر بھی راسی چینج کر رہے ہیں اکٹوبر 18 کو شکر یہاں اپنی راسی چینج کر کے کنیا راسی میں سے نکل کر طولہ راسی میں خود کی راسی میں برممن کریں گے اور شریہ بھی پیچھے پیچھے سولہ تاریخ کو یہاں پہلے شریہ آئیں گے پھر شکر آئے گا پھر بدھ آئے گا اور آلڈی یہاں کیتو مہاراج بیٹھے ہوئے ہیں تو چار پلینیٹس آپ کے پنچم ستھان میں برممن کر رہے ہیں اور خود راہو ادھر نجر کر رہا ہے اور راہو 11 ہاؤس کا سب سے بلوان مانا گیا ہے بلی جس کو بولتے ہیں وہ ہے 11 ہاؤس کا راہو 3 ہاؤس کا راہو 6 ہاؤس کا راہو اور 10 ہاؤس کا راہو جس کا بھی ہوگا وہ بلوان راہو میں گینے جاتے ہیں پھر اس کی راسی دیکھنے پڑتی راسی کیسی ہے اس کے اوپر زیادہ پھر اس کا پیڈکشن کیا جاتا ہے تو یہاں چار پلینیٹس آپ کے بیٹھے ہوئے ہیں پنچم ستھان میں تو یہ کیا فل دیں گے یہ اتیوتم راجیوگ ہے پچھلے مہینے سب ہلچال ہوئی آپ کے بزنس کے بارے میں پروپٹی بارے میں آپ نے اچھی خاصی میٹنگیں کا دور چلا آپ نے اچھے کام بھی ہوئے کام میں کچھ ایمپرویمنٹ آیا پش آیا کام آگے بڑے ہوئے ہیں اور تھوڑا کام آگے بڑھنے کے باقی ہے تو اس کے لیے پھر گرہ آگے برہمن کرنے والے ہیں سوریہ بودھ شکرکیتو پنچم ستھان میں برہمن کریں گے گروہ خود دسم ستھان میں کرے گا تو یہ ایک بہت بڑا پلس پوئنٹ ہوگا اور یہاں دوسرا پلس پوئنٹ آپ کو کیا ملنے والا ہے کہ یہاں شنی بھی 23 اکٹوبر سے مارگی ہوگا آپ کی راسی کنلی میں بھاگیا کا سوامی ہے اور شنی جب مارگی ہوتے ہیں تو بھاگیا کے دروازے کھولنے چالو کرتے ہیں پہلے وقری تھے وقری سنی میں کیا ہے کام ہوتے نہیں ہیں وہ مئی مئنے سے وقری ہو گئے تھے مئی جون جولائی آگست سپٹیمبر اور پورا اکٹوبر کا تیز تاریخ تک شنی وقری چلے ابھی شنی مارگی ہوں گے مارگی ہوتے ہوئے ہی آپ دیکھنا آپ کے بہت سارے کام جو چل رہے ہیں اس میں امپرومنٹ ملنا چالو ہوگا اس میں کچھ نہ کچھ اچھے پوزیٹیو پوائنٹ آنے چالو ہوں گے شنی آپ کی کنلی میں مین میں نے جیسے بتایا بھاگیا کا سوامی ہے اور بھاگیا کا سوامی جب مارگی ہوتا ہے تو مارگ اپنے کھول دیتا ہے رستے جو بلکس ہیں جو اس کو روڑا ڈالا ہوا ہے وہ روڑا یہاں دیرے دیرے آپ کو ہٹنے چالو ہو جائے گے پنچم ستھان میں جب پانچ گرہ بھرمن کرتے ہیں تو یہ پانچ گرہ بہت لکی مانے جاتے ہیں اور ساتھ میں گیتو بیٹھا ہوا ہے یہاں میں نے بہت سارے ویڈیو میں بتایا کہ گیتو راہو ایسے پلانیٹ سے جو کنڈلی کا رنگ ڈھنگ بدل دیتے ہیں رنگ کو راجہ راجہ کو رنگ بنا دیتے ہیں تو یہاں سچویشن آپ کے لیے بھی ایسی بن سکتی ہے کہ اگر آپ کی دسہ انتر دسہ گوچر آپ کی کنڈلی میں سٹرانگ پوائنٹ ہے تو ابھی یہ ٹائم میں آپ کو بہت بڑا کچھ ایچیومنٹ مل سکتا ہے بہت بڑا آپ کا کام سیٹ ہو سکتا ہے کوئی اچھی خاصی لوٹری کوئی اچھا خاصا حساب کتاب آپ کے ہاتھ میں آ سکتا ہے لوٹری کا مطلب ہوتا ہے خالی آپ لوٹو پرچیس کرو اور لے لو ویسا نہیں ہوتا ہے کوئی کام ایسا ہوتا ہے جو آپ کا سیٹ اپنے آپ ہو جاتا ہے تو یہاں لوٹری کا مطلب ایسا بھی نکالا جائے گا کہ آپ کے ملے جس سے آپ کو نام بھی ملا دام بھی ملا اور پیسے بھی ملے تو یہاں پنچم ستان یہ ریپریزنٹیو کر رہا ہے یہاں آپ جو پڑھائی کر رہے سٹوڈنٹ ہے وہ پڑھائی یہاں ایک دم سے اس میں آپ کو انٹرسٹ چالو ہو جائے گا پڑھائی میں اچھے مارکس آئیں گے کریک اگر ایکزام آپ نے نہیں کیے تو ایکزام کریک کر پاؤ گے اور آگے آپ کے جیون میں بڑھنے کا رستہ کھلتا جائے گا آپ کی اگر سنتان ہے تو سنتان سے ریٹڈ آپ کو کوئی اچھے سماچار نیوز یہاں مل سکتے ہیں سنتان کی سادھی بیہا باقی ہے تو ان سے بھی آپ کو یہاں نیوز ملیں گے ابھی کچھ سنتان کی باقی جو ہے ان کے آپ کی سنتان جو مطلع راستی والے ہیں ان کی سنتانوں کے بارے مطلب آپ کی سنتان کے ابھی سادھی بیہا کے یوگ بن جائیں گے ان کے اچھے ریزلٹ آئیں گے ان سے اچھے نیوز ملیں گے ان سے اچھے آپ کو سماچار ملیں گے اور کہیں نہ کہیں آپ کی جو سنتان ہے وہ ایک پرگتی کے پنت پہ آگے بڑھنے کے لیے نیا کوئی کام کوئی نیا سہاس کوئی نئی وینچر اس دسا میں وہ آگے بڑھیں گے یہ ایک پوائنٹ یہاں بہت بڑیا بنتا ہے منگل کی بات کریں گے یہاں منگل اکٹوبر تھرٹی کو وکری ہو رہا ہے اور یہ منگل آپ کے ٹویلت ہاؤس میں بیٹھا ہے باروے ستان میں برہمن کر رہا ہے تو یہاں منگل وکری ہوں گے تیس اکٹوبر کو اور جنوری دس یا بارہ کے قریب وہ مارگی ہوں گے اور بیٹھیں گے مارچ مہینے تک ٹو تھاؤزن ٹوئنٹی تھری تک بیٹھنے والے ہیں یہ منگل لیکن یہاں منگل وکری ہوتے آپ کے لیے تھوڑی سمسیاں کر سکتے ہیں جتنے بھی ویکتی پرسن کے کورٹ کچری میں کوئی کیس چل رہے ہیں یا کوئی بھی ایسی سمسیاں وہاں چل رہی ہے پولیس تھانہ کورٹ کچری یا بہار ریلیٹیڈ آپ کے کوئی کام چل رہے ہیں ایکسپورٹ ایمپورٹ کے اندر تو یہاں تھوڑا آپ کو دیکھ کے تکیداری سے اس میں کام کرنا چاہیے آپ کو پہلے سے پریکوشن لے لیجنے چاہیے جیسے کورٹ کچری میں کیس چل رہے تو اس کے لیے آپ کو پریپریشن میں تیار ہونا پڑے گا ایک دم سے ایسا کوئی آپ کے ویرود میں آپ کے اپوسیسن میں کوئی چکادہ یا کوئی بھی ایسی پوائنٹ بن سکتی ہے جس سے آپ کو ایک دم سے جھٹکا لگ سکتا ہے لیکن یہاں آپ نے پریپریشن لیا ہے پریپریشن کیا ہوا تو وہ آپ کو اتنی دکت یہاں نہیں آئے گی کورٹ کچری پولیس تھانہ اسپتال یہ سب چیزوں میں آپ کو تھوڑا سمبھل کے سوچ کے کام کرنا پڑے گا ابھی ویدیس یوگ بھی چل رہا ہے آپ کا تھرٹی اکٹوبر کے بعد جیسے منگل وکری ہوں گے تو آپ کا ویدیس میں جانے کا ہو سکتا ہے لیکن وہاں جا کے آپ کو بہت تکے داری تھوڑا سیم دھیرت سے کام لینا پڑے گا کیونکہ وہاں بھی منگل وکری چل رہا ہے اس لئے جو سیچویشن جو کام کے لیے آپ پلاننگ کر کے چل رہے ہو تو اس میں وہاں کچھ آپ کے ساتھ اکیس بائیس ہو سکتا ہے کچھ آپ کا پلاننگ اوپر نیچے ہو سکتا ہے تو وہاں بھی آپ کے تھوڑی تکے داری رکھنی پڑے گی چاچا بوا تاؤ سے ابھی بدبید منبید ہو سکتے وہ آپ کے اوپوسیسن میں ساخت سکتے آپ کے ویرود جا سکتے اور آپ کے ویرود میں کوئی بھی کوئی ایسی چیز کر سکتے جس سے آپ کو بہت بڑا جھٹکہ لگ سکتا ہے تو یہ ایک آپ کے لئے تھوڑا مائنس پوائنٹ ہے یہ تھوڑا دیکھنے والی چیز ہے آپ کو کیونکہ منگل یہاں اتنا ایچھنیا نہیں ہے فیوریبل نہیں گنا جاتا ہے تویلد ہاؤس میں وہ بھی شکرہ کے گھر کا تو یہاں تھوڑی آپ کے ایموشنز پہ آپ کو قابو رکھنا پڑے گا اگر جین سے لیڈی سے کوئی بھی جینڈر ہے تو آپ کے ایموشنز اتنے بڑھ جائیں گے کہ آپ کو تھوڑا اس میں تکے داری رکھنے پڑے گی نہیں تو یہاں آپ کو اپیس بدنامی مل سکتی ہے کوئی نے کوئی چیز کو لے کر مطلب جیسے میں نے آپ کو بتا ایموشنز جو ہرمون سے اس کے اوپر آپ کو ایموشنز رکھنا پڑے گا نہیں تو یہاں آپ کے ساتھ کچھ اوپر نیچے ہو سکتا ہے باقی کنڈلی میں گھرہ بہت بڑیا ہے دس سم گرو چل رہا ہے شیٹنگ میں نے جیسے بتایا پچھلے مہینے میں پندرہ سپٹیمبر سے پندرہ اکٹوبر کے بیچ میں بہت اچھے کام آپ کے بنے ہیں بہت اچھے کام امپلیمنٹ ہوئے بہت اچھے امپلیمنٹ آئے ہیں بہت اچھے آپ کو سورسس دکھے ہیں کام کے اور بہت اچھے اس میں آپ آگے بڑھ رہے ہو اور ہماری دعا آسیرواد بھی آپ کے ساتھ ہے کہ آپ ایسے ہی آگے بڑھو اور ایسے ہی نام دام کماؤ لیکن آگے پھر اس سے اچھا پیڈیر آنے والا ہے ابھی تو خالی آپ کو ایک مومنٹ دیا ہے ایک خالی پوائنٹ بتایا ہے کہ یہاں سے یہاں سے یہاں سے کام ہو سکتا ہے لیکن جیسے جیسے اور گھرہ آگے بڑھیں گے چوبیس گیرہ کے بعد جب گروہ مارگی ہوگا تب آپ کو اچھویل سوچویشن جو دکھنی ہے وہ دکھنی چالو ہے ابھی خالی پردہ باقی ہے ابھی آدھا پردہ گیرا ہے لیکن جب پورا پردہ اٹھ جائے گا تو آپ کو اس میں کیسے کرنا کس طرح سے پچھر کے اندر رہنا وہ آپ کو معلوم پڑے گا ایسے اور کے اوڑے لے کے آنگا تب تک کے لیے نمسکار